دیکھیں لوکل میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوکل سیٹ اپ ہوتا ہے یہاں کا مکہ منطری یہاں کے منطریز یہاں کے ایمیل ایز جو لوکل ریپیزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور کہیں پہ بھی جب جب بھی ہمارے یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر بیروگریٹک رول ہوا جس میں گورنر سائیبان بڑی بار آئے نائنٹیز میں جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تب بھی گورنر رول ہوا اس کے بعد بھی ہوا پھر اس کے بعد ہوا پھر آج بھی ہے اور جب جب لوکل حکومتیں ہوتی ہیں لوکل لوگوں کی حکومت ہوتی ہے اس میں چیپ منسٹر ہوتا ہے اس میں ایمیلیز ہوتے ہیں اس میں منطریز ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو کام کاج ہیں لوگوں کے بیچ میں بریج بن کے وہ گورنمنٹ کے بیچ جو لوگوں ایمیلیز ہیں وہ بریج بن کے جاتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل جو ہیں بڑے آسان طریقے سے حل کیے جائیں اور لوگوں کی ایکسیس بلٹی جو ہے وہ ان تک رہتی ہے جو کہ جب بھی کہیں پہ بھی بیروکریٹک رول ہوتا ہے وہ ایکسیس بلٹی لوگوں کی نہیں رہتی ہے تو اس لحاظ سے میں کہوں گا اگر راہل جی نے یہ بولا کہ یہاں پہ عوامی راج ہونا چاہیے عوام کی حکومت ہونی چاہیے بیروکریٹک رول جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے تو کورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں پہ الیکشن کروانے چاہیے الیکشن کروا کے سطح کے اندر کون سی پارٹی آتی ہے کون آتا کیا آتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن کم سے کم لوگوں کو تو ایک اپنا جو عدیگار ہے وہ ملے گا وہ ڈالنے کا اپنی حکومت چننے کا اور اپنے جو چیپ منسٹر بنانے کا اور اپنے میلز بنانے کا لیکن بلکل درست کہا ہے انہوں نے جو کہا ہے اگر جنگی صورتحال جب کنٹری وار کی سچویشن میں تھی تب بھی الیکشنز ہر باری ہوئے ہیں پر جمہ کشمیر میں اور پچھلے دوہزار اٹھارہ سے لے کے کوئی ریپریزنٹیشن، ویل، منڈیٹ لوگوں کا نہیں ہے آپ دیکھی انہوں نے جو کھوکلے وعدے کیے کھوکلے نارے کیے یہ جو ہے الیکشنز اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے لوگ جو ہے ہم اس کا جواب دے گے جو انہوں نے جھوٹے وعدے ان کے ساتھ کیے جو انہوں نے لوگوں کو یہاں بولا کہ دوہزار انیس کے بعد اپروگیشن آف تھری سیونٹی ان تھرٹی فائیو اے کے بعد یہاں پہ development unprecedented ہوگی کیونکہ کہیں گراؤنڈ پہ دکھنی رہا ہے اور ان کو پتا ہے لوگ اس کا جواب دیں گے اسی لیے دور باگے جا رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے افسر شاہی ہم پہ تھوپی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں اپنی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ ازالہ کرنے کے لیے آئی ایس آفیسر کے پاس کہاں سے پہنچ جائے گا رات و دن یہ تو نائن ٹو فور ان کا جاب ہے لوگوں کو چوبیس گھنٹے پریشانی ہوتی ہے وہ آفیسر حضرات جو ہے وہ کہاں ایویلیبل ہوتے ہیں کبھی کووڈ کا بہانہ بولتے ہیں ہم آفیس میں ایویلیبل نہیں ہیں کبھی کچھ اور میٹنگ کا بہانہ بولتے ہیں ایویلیبل نہیں ہیں گریب انسان جائے گا تو جائے گا کس کے پاس آخر اگر ملک کے لوگوں کو یہ الیکشن رپیزنٹیشن پورا سسٹم جو ہے وہ برقرار رکھے ہیں کووڈ کے باوجود بھی آپ نے دیکھا الیکشن تھا ویسٹ منگول میں تب ہی الیکشن ہوئے پنجاب میں ہو رہے ہیں یو پی میں ہو رہے ہیں بھر جمہو کشمیر کے اگر یہاں پہ ہم پولیٹیکل پارٹی بولیں گے کہ ہمیں پرمیشن دے دو کوئی ریلی کنونشن کے لیے تب بولتے ہیں جی جناب کووڈ ہے یہ دوہرہ پن کیوں ہم بالکل اگلی کرتے ہیں راہول کانی اور یہ ایک درشاتہ ہے کہ جو پی اے جی ڈی جس کی بات کر رہی ہے اور جس جو خاص طور پر ہماری پارٹی پریزیڈن محور جی نے بات کی کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو ماس میسیو لیول پہ جو انپرسیڈنٹل لیول پہ جو یہاں پہ بھیرزگاری سامنے دکھ رہی ہے کرپشن جو سامنے دکھ رہا ہے جس کی انہوں نے بات چھڑی ہے آج ملک کے لوگ اور ملک کے لیڈر بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں ہمیں بالکل خوشی ہے اس بات کی کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ ریالیٹی کو ہم بہت خوش ہے اس بات سے صحیح بات کہیں انہوں نے یہاں کشمیر میں ایکسپریمنٹ چل رہے ہیں اور جس ایکسپریمنٹ کا ایک ایک کڑی یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں سے یہ حق چھینہ جائے کہ وہ خود اپنے جو ہے فیوچر کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے یہاں ہمارا فیوچر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کو یہاں کی جیگرافیکل یہاں کی ہسٹوریکل یہاں کی کلچرل سگنفیکنس یا کلچرل ہسٹری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے وہ لوگ یہاں پہ فیصلہ لے رہے ہیں اسی لیے یہاں پہ کہیں ایکاؤنٹبیلٹی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پہ وہ آفیسر آ رہے ہیں چاہے پولیس میں ہو چاہے ایڈمیسٹریشن میں ہو جن کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے لوگوں کی ابھی کچھ ٹائم پہلے یو پی سے کوئی آئی ایس آفیسر آئے تھے وہ کسی ڈسٹرک پلان میں کوئی میٹنگ چل رہی تھی اور ایک کشمیری اٹھا اور اس نے بولا جی میں کشمیری میں چاہتا ہوں کہ میں کشمیری آفیسر سے ملوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اس انسان کو ایک دن کے لیے جیل میں بھرا گیا اور چھوڑا گیا تب جب لوگوں نے شور کیا اب آپ دیکھئے یہ لوگ یہ سب چیزیں بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایک کرٹیسزم جو ڈیموکریسی کا ایک بنیادی ستون ہے ایک ڈیسنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی ستون ہے اگر آپ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے آپ نے آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم بول سکتے ہیں تو بالکل ہمارے پاس ہم سے ہمارے حق چھینے گئے الیگلی چھینے گئے اور ابھی ہم کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک کشمیری ایک کشمیری کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے ابھی باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے فیوچر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جن کو یہاں کی زمینی حقائق کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ایڈمیسٹریشن ہو پولیس ہو تو یہ افسوس کی مقام ہے کہ اس ٹائم پہ اور گورنمنٹ آف انڈیا مست بیٹھی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کشمیری جیے یا مر